اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیک انفارمیسن سنٹر ممبئی کا ایک معروف دینی اور دعوتی ادارہ ہے الحمدللہ یہاں پر دس اہل علم دس علماء کی ٹیم موجود ہے جن کے ساتھ یہ ادارہ مختلف شعباجات میں کام کرتا ہے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ریسپشن کا ایک شعبہ ہے جس میں دو اہل علم لوگوں کی رہنمائی کے لئے موجود ہوتے ہیں کسی کے پاس بھی کوئی دینی سوال ہو کوئی مسئلہ ہو وہ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے علماء ان کی رہنمائی کریں گے اسی طرح ہیلپ لائن کا بھی ایک شعبہ ہے آپ یہاں کے نمبر پر کال کر کے آپ اپنے مسئلے مسائل معلوم کر سکتے ہیں اس طرح سے واتس آپ نمبر ہے واتس آپ پر اپنے سوالات بھیج کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح نشروعشات کا بھی ایک شعبہ ہے جس کے تحت الحمدللہ مختلف موضوعات پر علمی اور تحقیقی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اس کی تباعت ہوتی ہے اسی طرح بہت سارے موضوعات پر پمفلٹ کی تباعت ہوتی ہے اور اسی طرح سے مستقیل ایک میگزین ماہانہ مجلہ یہاں سے شائع ہوتا ہے جو کئی سالوں سے الحمدللہ جاری ہے اسی طرح دروس اور پروگراموں کا بھی ایک سسلہ ہے الحمدللہ یہاں کی جو مسجد ہے اس کے تحت فجرباد اور اسرباد اسی طرح سے عشاء کے بعد دروس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس مسجد میں یہاں کی مسجد میں ہر مہینے چار پروگرام ہوتے ہیں سنڈے سنڈے اور اسی سنڈے کو باہر بھی الحمدللہ چار پروگرام ہوتے ہیں اسی طرح سال میں ایک بڑی کانفرنس کا انقاد ہوتا ہے جس میں اللہ کے فعل کرم سے ایک ہی موضوع پر ملک کے معروف و مشہور علماء تشریف لاتے ہیں اور اس موضوع پر خطاب کرتے ہیں اسی طرح ہمارے یہاں خدمت خلق کا بھی ایک شعبہ ہے جس کے تحت بہت سارے گھروں میں منتھلی راشن پہنچا جاتا ہے بہت سارے بیمار حضرات کی میڈیکل ہیلپ کی جاتی ہے ان کو پیسے دی آتے ہیں لاج کے اسی طرح انفرادی طور پر بھی بہت سارے لوگ کا تاؤن کیا جاتا ہے اور اسی طرح فیملی کانسلنگ کا بھی کام ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں رشتے ٹوٹنے پر آ جاتے ہیں وہ افراد اگر ہمارے یہاں آتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں کتاب و سنت کی باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اس طرح بہت سارے گھر اجڑنے سے الحمدللہ بچ جاتے ہیں اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی ایک خصوصی شعبہ ہے جس کے تحت خواتین کے لیے اور بہنوں کے لیے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جسے قرآن مجید کی تعلیم ہے تجوید کی کلاس ہے اسی طرح تفسیر کی کلاس ہے اور بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جو بہنوں کے لیے خاص ہوتے ہیں اسی طرح بچوں کے لیے بھی ایک شعبہ ہے بنین کے لیے الگ انتظام ہے بنات کے لیے سپریٹ الگ انتظام ہے اس کے تحت بچے اور بچیاں یہاں پہ آتے ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام اور بہت ساری دینی سرگرمیاں اس ادارے کے تحت ہوتی ہیں رمضان کے اس مقدس مہینے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ اپیل ہے گزارش ہے کہ جس قدر ہو سکے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس ادارے کا تعاون کریں تاکہ یہ ساری سرگرمیاں برقرار رہیں اور ان میں مزید بہتری لائے جا سکے جس سے تمام لوگ استفادہ کریں اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے آمینی رب العالمین آمینی رب العالمین